بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت جس کے سر پر دھپٹا بھی نہیں ہے اور وہ شاہ سلمان سے سلام لیتی ہے شاہ سلمان آگے سے سلام لیتا ہے یہ عورت شاہ سلمان کے ہاتھ کو بوسا دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن شاہ سلمان اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور اسے عربی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور وہ عورت اپنا سا مو لے کر پیچھے جا کر خموشی سے بیٹھ جاتی ہے ہماری اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ جو یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ریاض شہر سے لی گئی ہے جس پر کافی ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے سوشل میڈیا میں کہ ایک لڑکے نے یا آدمی نے ایک عورت یا لڑکی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور سرعام دن کے ٹائم ہی گاڑی چلا رکھا ہے کچھ حضرات کا تو پہلے پہلے یہی ماننا آ رہا تھا کہ یہ کوئی خارجی ہے جس کے پاس گاڑی چھوٹی تھا یا ساتھ والی گاڑی پر کچھ تھا اس نے اپنی اس کی جو بھی لگ ظاہری سی بات ہے کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو اپنی گود میں نہیں بٹھائے گا تو وہ لازم اس کی بیوی ہوگی تو یہی بات ہے یہاں گرل فرینڈ ہوگی تو وہ کچھ حضرات یہی بور رہے تھے کہ یہ خارجی ہے اس نے اپنی بیوی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے گاڑی میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حضرات کا یہ ماننا تھا کہ یہ سعودی ہے اور یہ سعودی ہے اس نے اپنی بیوی کو یا اپنی گرل فرینڈ کو اپنی جولی میں بٹھایا ہوا ہے اور سارے ہم ریاض کی سڑکوں پر گاڑی چلا رکھا ہے لیکن جب بات کلیر ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص ایک آرمی کی وردی میں ملبوس ہے اور یہ آرمی کی وردی بھی غالباً غالباً امریکہ کی ہے اور یہ شخص بھی امریکن ہی لگ رہا ہے جو غالباً کسی سفرت خانے میں کام کرتا ہوگا سعودی عرب میں اپنی سفرت خانہ جو ان کا امریکہ کا ہوتا ہے وہ ادھر سے چھٹی کر کر گھر جا رہا تھا اس کی ساتھ والی سیٹ پر بھی کچھ ہے ہم یہ کنفرم نہیں بتا سکتے کہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر کوئی عورت اور مجود تھی یا نہیں تھی لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس نے اس لڑکی کو اپنی جھولی میں بٹھایا ہوا ہے اور گاڑی چلا رہا ہے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کافی ہنگامہ ہے لیکن جو بھی ہو یہ ایک غلط فیل ہے چاہے اس کے پاس دوسری طرف سیٹ تھی یا نہیں تھی کیونکہ یہ ممولکت آف سعودی عربیہ ہے یہاں پر بہت سے قانون لاغو نہیں ہیں جو دوسری کنٹریز میں ہوتے ہیں اسی لیے ایسا کوئی بھی قانون یہاں لاغو نہیں ہے اور اس کو غلط ہی مانا جاتا ہے امید ہے کہ اس شخص کو جلد ہی قانون گرفتار کرے گا اور اسے پوچھ گچھ ضرور ہوگی کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے تو پہلی ویڈیو ہمارا آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک طرف شاہ سلمان ہے جو کسی عورت سے ہاتھ تو ملا لیتے ہیں لیکن بوسہ لینے نہیں دیتے بلکل آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھیں کھیچ لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ ویڈیو ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک شخص لڑکی کو اپنی گود میں بٹھا کر گاڑی چلا رکھا ہے تو سعودی عرب میں بالکل بدلاؤ آ رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اتنا بدلاؤ نہیں آ رکھا ہے کہ ایسے کام سرعام ہونے شروع ہو جائیں